السلام علیکم آپ سن رہے ہیں سید شفاعت احمد یوٹیوب چینل اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کی جو محیشت ہے اس وقت خطرے میں ہے لیکن گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی پریشانی آتی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ آسانیہ بھی آتی ہے اب انشاءاللہ جیسے ہی یہ کرونا وائرس ختم ہوگا پاکستان میں خوشحالی آئے گی اور کس طریقے سے خوشحالی آئے گی اسی پر اب ہم نے بات کرنی ہے فرسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ پاکستان کی جو محیشت ہے کیسے ترقی کرے گی؟ اگر آپ ڈیویلپٹ کنٹریز کی بات کرتے ہیں کیسے ترقی کی انہوں نے؟ ان کی ترقی کے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ آن لائن بیزنیس کرتے ہیں گھر بیٹھ کر اپنی پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں آفیس کے جو کام ہوتے ہیں گھر بیٹھ کر کرتے ہیں یا کوئی اور کام ہے تقریباً اکثر ایسے کام ہے جو گھر بیٹھ کر وہ سر انجام دیتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو ان کو تیار ہونے میں ٹائم نہیں لگتا جانے میں ٹائم نہیں لگتا پیٹرول ان کا نہیں لگتا گھر بیٹھے بیٹھائے اپنے بہت زیادہ کام وہ کر لیتے ہیں اور آفیس کے اکثر کام وہ گھر بیٹھ کری کرتے ہیں اس سے پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا کہ اب اس وقت پاکستان گھر بیٹھ کر اپنے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں آن لائن آن لائن میٹنگز ہو رہی ہیں آن لائن بیزنیس ہو رہے ہیں پروڈکٹس کو آن لائن سیل کیا جا رہے ہیں کچھ لوگ اس چیز سے واقف نہیں تھے لیکن اب وہ اس آن لائن بیزنیس سے واقف ہو جائیں گے اسی وجہ سے کہ کروڈا وائرس آگے اور گھر بیٹھ کر آن لائن بیزنیس کر رہے ہیں نمبر ای نمبر دو آن لائن ٹیچنگ آن لائن ٹیچنگ آن لائن لرننگ اب کچھ سٹوڈنٹس پاکستان میں آن لائن لرننگ کرتے ہیں اور کچھ ٹیچرز ہیں وہ بھی آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں لیکن اس وقت کیا ہوا کہ جیسے کروڈا آیا ادارے بند ہو گئے ٹیچرز حضرات نے آن لائن پڑھانا شروع کر دیا اور اس وقت میں بھی آن لائن پڑھا رہا ہوں اور ایون کے میتھیمیٹکس بھی آن لائن پڑھائی جا رہی ہے میں خود پڑھا رہا ہوں بڑے بہترین طریقے سے پڑھا رہا ہوں الحمدللہ تو میرے خیال میں اب پاکستانی عوام کو اس آن لائن ٹیچنگ کی طرف بھی جانا چاہیے آن لائن لرننگ کی طرف بھی جانا چاہیے کیونکہ جو ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں وہ گھر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں ٹیوٹرز سے تعلیم بالکل آرام سکون سے وہ حاصل کر لیتے ہیں اس میں کیا ہوتے کہ ٹیوٹر کا بھی ٹائم نہیں لگتا اور نہ ہی بچوں کو کہیں جانا پڑتا ہے گھر بیٹھ کر آرام سکون سے اپنی ایجوکیشن کو وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر دو نمبر تین ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں لوگ خیرات دیتے ہیں لیکن جو امیر لوگ ہیں بہت کم خیرات دیتے ہیں مکمل خیرات نہیں دیتے اور جو غریب لوگ ہیں جو غربت کا طبقہ ہے وہ اور بھی زیادہ غربت میں جا رہے ہیں اب کیا ہوا کہ جب کرونا آیا تو لوگوں نے خیرات کرنا شروع کر دی اب جب خیرات کی اب اگر مسلمان دل سے خیرات کرتے ہیں تو اس کے دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اگر آپ گاڑی میں کہیں جاتے ہیں اگر آپ اٹھ جاتے ہیں گاڑی میں سیٹ سے کسی بڑے بڑے کو آپ سیٹ دے دیتے ہیں کسی خاتون کو اگر آپ سیٹ دے دیتے ہیں تو آپ کے دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے اسی طرح جب لوگ بڑے بڑے لوگ خیرات کریں گے ان کے دل کو بہت زیادہ سکون ملے گا اور اس سے ان کا اپنا بزنس بھی بہت زیادہ ترقی کرے گا اس کے ایک ایک ایگزامپل یہ ہے کہ اپنا جنیت جمشید صاحب کو آپ لوگ جانتے ہوں گے جو کہ انتقال کر گئے ہیں چھہید ہو گئے ہیں انہوں نے جب اپنی موسوکی کو چھوڑا اسلام کی طرف آئے بزنس سٹارٹ کیا اب بزنس ان کا نہیں چل رہا تھا ان کے ایک پارٹنر بھی تھے بزنس نہیں چلا فلاپ ہو گیا پارٹنر اور جنیت جم شہد صاحب اپنے مرشد کے پاس گئے عالم دین کے پاس گئے ان سے مشورہ کیا کہ ہمارا بزنس نہیں چل رہا کچھ دعا کریں ہمارے لیے وظیفہ بتائیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ دوں گا کہ اس سے آپ کا بزنس بہت اوپر جائے گا اب وہ وظیفہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے آپ دو آپ کے شیر ہیں ایک پارٹنر آپ دو ہیں آپ لوگوں نے تین اکاؤنٹ بنانے ہیں یعنی کہ آپ کے بزنس میں تین شیر ہوں گے دو آپ ہوں گے اور ایک اکاؤنٹ آپ نے اللہ تعالیٰ کا بنانا ہے اپنے رب کا اکاؤنٹ بنانا ہے آپ نے تینوں حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے نفع کو اور جو اللہ تعالیٰ کے حصے کا ہوگا وہ آپ نے غریبوں میں دینا ہے جب وہ غریبوں میں دیا تو تو ان کا بزنس اب کتنی ترقی کر چکا ہے یہ آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں اگر ہم لوگ خیرات دیں گے دل کو سکون ملے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بزنس بھی ترقی کرے گا ہمارے دل کو بھی سکون ملے گا گھر میں بھی سکون ہوگا خیر و برکت بھی ہوگی ایک یہ بہت ہی بڑا فائدہ ہے نمبر چار نمبر چار یہ ہوگا کہ جو ہمارے ہسپتال ہیں ہسپتالوں پر بدقسمتی سے وہ کام نہیں کیا گیا جو کرنا چاہیے تھا ہمارے جو بڑے بڑے سیاستدان جو تین تین بار اس ملک کے وزیراعظم رہ چکے انہوں نے کیا کیا ہسپتالوں پر کام نہیں کیا خود کمر میں درد ہوا یا کسی قسم کا چھوٹا سب ہی مسئلہ ہوا لندن چلے گئے کبھی کسی کنٹری میں چلے گئے کبھی کسی کنٹری میں چلے گئے آپ باہر علاج کروا رہے ہیں اور جو چھوٹے لوگ جو نہیں جا سکتے ان کو بڑے سے بڑا مرض ہے وہ بھی تو یہاں پر علاج کروا رہے ہیں بڑے بڑے لوگ عبدالستار ایدی صاحب باہر نہیں گئے ان کو آفر بیوئی کیا آپ کا باہر علاج کرواتے ہیں انہوں کا نہیں میں نے اپنی مٹی پر ہی علاج کروانا ہے انہی ہسپتال میں علاج کروانا ہے جو پاکستان کے ہسپتال ہے اگر میری ادھر موت آنی ہے تو میری ادھر موت آجائے لیکن میں باہر نہیں جاؤں گا اب کیا ہے کہ ہسپتالوں پر بہت زیادہ ورکور ہے ہسپتال ہمارے انشاءاللہ ابھی بھی ترقی کریں گے اور جب یہ انشاءاللہ کرونا کا مرض چلا جائے گا یہ وائرس چلا جائے گا پھر عوام کو خیال آئے گا کہ ہسپتال پر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جب ہسپتالوں پر کام ہوگا خدا نہ خاصتہ آئندہ کوئی مصیبت آتی ہے کسی بھی قسم کی تو ہم اس کے لئے تیار ہوں کے اور ہسپتال جتنے زیادہ ترقی کریں گے غربت بھی کم ہوگی کیونکہ اکثر غریب لوگ اپنا علاج نہیں کروا پاتے جب وہ علاج کروائیں گے حکومت کی طرف سے سہولیات دی جائیں گی تو اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر سکیں گے اور انشاءاللہ پاکستان بہت ہی جدی ترقی بھی کرے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں اب پاکستان کا جو نظام ہے اس میں صدقات خیرات اگر نہیں دی جاتی تو جو غریب لوگ بالکل یعنی کہ جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے کچھ لوگ کما نہیں سکتے وہ اور بھی غریب ہو رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں اب جب لوگ اوپر سے خیرات کریں گے ابھی سے جب جذبہ آئے گا تو غریبوں تک چھوٹے طبقے تک خیرات جائے گی تو وہ طبقہ بحال ہوگا جب طبقہ بحال ہوگا وہ خوش ہوں گے دل سے دعائیں دیں گے جب دل سے دعائیں دیں گے جو لوگ سب کا خیرات کرتے ہیں انہوں نے تو خوش ہونا ہی ہونا ہے وہ لوگ بھی خوش ہوں گے پاکستان ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا ہم سب ترقی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کا کرزہ بھی اترے گا اور آپ لوگ یہ اب یاد رکھیں کہ اس کرونا وائرس سے ہم نے لڑنا بھی ہے بچنا بھی ہے گھر پر رہنا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے فائدے تب ہی ہوں گے اگر ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر لیں ڈٹ کر مقابلہ کیسے کرنا ہے جو اس کی احتیاطی تدابیر ہے سب کو پتا ہے اچھے طریقے سے پتا ہے کوئی بھی بچہ نہیں ہے کوئی بھی معصوم نہیں ہے ہر کسی کو پتا ہے کہ اپنی صحت کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے اور آپ کو اس چیز کے لیے آگاہ بھی کیا جا رہا ہے آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ گھر پر رہیں گھر پر آپ کیا کریں آن لائن کوئی نہ کوئی چیز سیکھیں کوئی ہنر سیکھ لیں جس سے کیا ہوگا کہ جب کرونا وائرس چلا جائے گا آپ اس ہنر کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی کام کر سکتے ہیں تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھیں نہ کہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں کیونکہ اگر آپ نے سوشل میڈیا پر ٹائم ویسٹ کیا تو آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اگر آپ کو اس کی عادت ہو گئی پھر جب آپ اپنی جاگ پر جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ تنگی ہوگی تو اس چیز سے بھی آپ نے بچنا ہے کہ سوشل میڈیا کا آپ کو یہ وائرس نہ لگ جائے یہ بھی وائرس بڑا خطرنات ہے اس وائرس سے بھی آپ لوگوں نے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پوری دنیا کو اس مرض سے اس وائرس سے جلدہ جلد بچائے اور ہمارا یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم جلدہ جلد اس دلدل سے نگل جائیں گے اور آپ سب یہی گزارش ہے کہ میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو آپ لوگوں نے لازمی سسکرائب کرنا ہے یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے تینک یو اللہ حافظ